شمت کار سچ ٹی وی میں کس وقت ہے پربیشم سے آپ کو بہت آشش دیں آج میں جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے ستر سال اسی سال جو بڑاپے میں ہیں اولڈیز ہیں بزرگ ہیں ان کے لئے ایک پرمشت کا سندش دینا چاہ رہا ہوں آج ہم سماج میں یہ دیکھتے ہیں کہ جن کی عمر آجو جن کے آج ہی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے ساٹھ سال ساٹھ سال کے بعد تو ستر سال کے تو اسی سال کے یہ سب کہنا شروع کر دیتے ہیں بس اب تو ہماری آجو نکل گئی اب تو ہمارا باس سام کسی کام کے نہیں ہے اب کیا ہے آپ بچے ہی سب کچھ کریں گے اب تو جو کچھ ہونا سا ہو گیا جو کچھ ہم لوگوں نے کرنا تھا کار لیا میں آج سے کہنے چاہتا ہے نہیں آپ کے لئے میں پراتھن بھی کروں گا پرمشت کے بچن میں لکھا ہوا ہے جشایہ نبی کی پستک میں اس کا شیالیس ادھیائی اور چار وچن تمہارے بڑھاپے میں بھی میں ویسا ہی بنا رہوں گا اور تمہارے بال پکنے کے سمیں تک تمہیں اٹھائے رہوں گا میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں لیے پھٹتا رہوں گا میں تمہیں اٹھائے رہوں گا اور چھوڑاتا بھ رہوں گا پرمشت کے بچن میں میں بڑھاپے میں بھی تمہیں لیے پھروں گا اٹھا کے رکھوں گا تمہیں سنبھال کے رکھوں گا اور تمہاری میں رکھشا کرتا رہوں گا پرمشت کے لوگوں جو آپ چاہے آپ بزرگ ہیں یعنی کہ آپ بڑھاپے میں ہیں آپ کی ساٹھ سال سے اوپر عمر ہے ستر ساسی آپ آج میں آپ کے لئے پراتھاں کرنے والا ہوں آپ یہ نہ سوچو اتنی عمر ہوگی آپ سے پرمشت کے بڑے کام لینے والے ہیں آپ کے لئے بھی پرمشت کی جوجنا ہے چرچ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بجرگ ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو یہ جوان کریں گے ہاں ٹھیک ہے لیکن آپ کے لئے بھی پرمشت کی جوجنا ہے دیکھو جب جل پر لوگ کے سمیں جل پر لوگ کے سمیں کیا ہوا اتپتی ساتھ ادھیہائی اور اس کا چھے وچن میں لکھا ہے نو کی آیو چھے سو ورش کی تھی جب جل پر لیا پرتھی پر آیا آپ کو مالم ہے پرمشن نے اس سے کہا کہ میں ساری پرتھی کو نسٹ کرنے والا ہوں اور سب لوگ ڈوب جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن تم اور تیرا پروار بچے گا اس سمیں اس کی عمر چھے سو سال تھی چھے سو ورش تھی جب جل پر لوگ آیا تو ہو سکتا ہے چھے سو سے ایک برس پہلے کی بات ہو جب پرمشن اس سے باتیں کی ہو جنہیں کہ پرمشن اسے چھنا حالانکہ جل پر لوگ کے پہلے جو لوگ ہوتے تھے ان کی آجو لمبی ہوتی تھی لیکن جل پر لوگ جب ہوئی تو اس سمیں کے بعد میں آجو پرمشن نے چھوٹی رکھنی شروع کر دی ایک سو بیس سال کے آس پاس جتنے بھی لیکن پہلے تو بہت تھی تو اس لیے یہ چھے سو سال ہے تو اگر آپ اس پہ بھی نہیں آپ کہیں گے یہ تو جل پر لوگ کے پہلے کی بات ہے تو آپ اس کو لے لی ابراہم کو لے لیجیے اتپتی بارہ دہائی میں اتپتی بارہ دہائی میں پرمشن ابراہم کو بلائیا اور پرمشن ابراہم سے کہا اپنے دیش اور اپنے کڑمبیوں اور اپنے پتہ گھر کو شوڑ اور اس دیش میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھ سے ایک بڑی جاتی بناوں گا اور تجھے آشش دوں گا اور تیرا نام مہان کروں گا اور تم آشش کا مول ہوگا جو تجھے شیروع دیں انہیں میں آشش دوں گا اور جو تجھے کوسیں اسے میں شعب دوں گا اور بھومنڈل کے سارے کل تیرے دوار آشش پائیں گے یہ پرتگیاں کی میں ان کی اور نہیں جا رہا لیکن میں جو آیو آپ کو بتانا چاہوں یہ ہوا کہ اس وچن کے انصار ابراہم چلا تو اس ہمیں وہ پیشتر ورش کا تھا سیمٹی فائیو زیر اولڈ پیشتر سال کا تھا پیشتر ورش کا تھا جب پرمیشر نے اسے بلایا پرمیشر اپنی یوجنہ اس کے دور پوری کرنا چاہ رہے تھے دیکھو جب وہ پیشتر ورش کا تھا تو کیا تھا کہ پرمیشر اسے چنا یوجنہ کیا آج جو آپ یوجنہ دیکھ رہے ہو جیسے آپ کو پتا ابراہم سے ساکھ پیدا ہوا اس ساکھ سے یکو پیدا ہوا جب یکو پیدا ہوا اس کا نام پرمیشر نے ذراعہ رکھا اور اس کے بارہ بیٹے تھے ان کے نام سے بارہ گوتر چلے اور پرمیشر کی پرجہ ہوگی حالیلویہ ٹھیک ہے تو پرمیشر کی یوجنہ تھی اس کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو ایسے سمجھے بھی بس میری تو عمر ہوگی میں تو بودھا ہوگیا میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا آپ ایسا باتیں مجھ سوچیں آپ سے پرمیشر کام لینا چاہ رہے ہیں ابھی ایک بات اور آپ کو دیکھو موسا کو جب پرمیشر نے اپنا درشن کے لیے بلایا اپنے کام کے لیے بلایا ٹھیک ہے اس میں اس کی عمر اسی سال تھی ایٹ ییرو اسی وہ اسی ورش کا تھا آپ کو معلوم ہے کہ چالیس سال تک تو وہ فراؤن کے پاس رہا پہلے فراؤن کے گھر میں رہا ایسا کہوں تو اور پھر چالیس ورشوں میدان میں جو تھا بھیڑ بکھریں چرانے لگا تو ٹوٹل اسی سال ہو گئے تھے پورے چالی ادھر اور چالی ادھر اسی سال ہو گئے تھے جب اسی سال ہو گئے تھے تب نرگمہ تین دہائی میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اور پرمیشر اسے کہتے ہیں نو اور دس وچن نرگمہ تین دہائی نو اور دس وچن اس لیے اب سن ازرائلیوں کو ازرائلیوں کی چلاہت مجھے سنائی پڑی ہے اور مصریوں کا ان پر اندیر کرنا بھی مجھے دکھائی پڑا ہے اس لیے میں تجھے فراؤن کے پاہ بھیجتا ہوں کہ تم میری ازرائلی پرزہ کو مصر سے نکال لے آئے تو دیکھو کتنا بڑا کام اس کے جمعے لگا دیا بہت بڑا کام اس کے جمعے لگا دیا بے تو کیا کر راجع پاہ جاؤ اور سب ازرائلیوں کو وہاں سے تو نکال کر لے کر آنا ہے اور اس سمعے اس کی آجو کتنی تھی اسی ایٹھ ہیرو ہالیلویہ تو آپ کے لیے بھی پرمشن کی یوجنہ ہے آپ یہ نہ سوچیں ہم تو آپ بڑا پیمے ہیں پرمشن کہتا ہے بڑا پیمے میں بھی ویسے بنا رہوں گا جب کالب پچاسی سال کا تھا پچاسی ورش کا ایٹی فائیویر کا تھا تو وہ شکے پاس جا کر کہتا ہے ابھی بھی میرے اندر بالہ ہے سامرت ہے جو وعدہ کیا گیا تھا میرے ساتھ وہ بھومی مجھے دے کہ میں اس کو اپنی بنا لوں پرمشن کے لوگوں میں نے ہماری چرچ میں میں نے دیکھا بہت سے بجرگ مدلہ بڑا پیمے کے میں لوگ جن کی ستر سال عمر تھی پیشتر سال عمر ہے ایسے لوگوں کو پرمشن نے بہت سنتعمال کیا زیادہ نہیں میں ایک ایک گھتی کے بات کہہ کر آپ کے لئے پھر پراتھاں کروں گا ہمارے ایک ہم لوگ سب اس کو باپو کہتے ہیں میں بھی اسے باپو کہتا ہوں پیتر سال اسی سال ابھی میں نے اس کے بیٹے سے بات کی تھی وہ کہتے تھے کہ وہ اسی سال پیتر سال اسی سال کے ہیں تو اس کے اندر دوست آتمہ آتی تھی دوست آتمہ آتی اس لئے وہ گلی میں چلتا چلتا گر جاتا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب اس نے گر جانا وہ ہر وقت بھی مار رہتا ڈاکٹروں سے ریپورٹیں کروا الٹرسونڈ کرا اور سب کچھ کراتے رہے ایک سری کرواتے رہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا تو ہو کیا جاتا تھا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ بہت علاج کرایا اس کے بچوں نے اور اس کی بہت دیکھوال کی لیکن کہیں بھی رام نہیں آرہا تھا اور کام پر جاتے ادھر ادھر جاتے کہیں بھی اس کا حال برا حال تھا سالوں سال اس نے وہ مجھے بتا رہا تھا میں نے بہت سے تانترک کے پاس گیا ان کو پیسہ دیا یہ کیا اور لیکن پھر بھی اس کو کوئی بھی ارام کسی پرکار کا ارام نہیں آیا آخر کار وہ چرچ میں آیا تو جیسے میں نے پراتھاں کی کہ پربیشم سے آپ کو آشش کریں اور جیسے آپ سے باتیں کر رہا ہوں ان سے کچھ باتیں میں نے کی بلسنگ کی تو وہ پربیشم سے نے اسے کیا کیا چنگا کیا وہ اتنے سالوں سے جس کے اندر دوست آتما تھی ایک سیکنڈ میں وہ دوست آتما نکل گئی ایک سیکنڈ میں دوست آتما نکل گئی جب دوست آتما نکل گئی اور وہ بالکل چنگا ہو گیا اس کے پین ہوتی تھی درد ہوتی رہتی تھی اس کے شاتھی پہ اور وہ بھی ٹھیک ہو گی اور کہی تیر ہیں کہ روگ تھے اسے اور سب ٹھیک ہو گئے پربیشم سے نے اسے چنگا کر دیا تو جو جو جنا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا ہوا اس کے دوارہ وہ انپڑ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے پڑھنا نہیں آتا اسے اور وہ بھی گاؤں میں رہنے والا تو اس کے دوارہ تقریبا اس گاؤں میں 35 کے اسپاس لوگ جو ہیں نے ادھار پایا ادھار پایا شٹکارا پایا مکتی پائی لوگوں نے چنگا ہی پیشت کر رہا پایا اور اس گاؤں کے اور پھر ان گاؤں ان لوگوں میں سے آگے کتنے ان کے رشتہ دار ادھر کے ادھر رشتہ دار ادھر والے ادھر والے جان پہچان والے کتنے لوگ بچائے گے وہیں سے ایک اور بجرگ کو جو بڑھاپے میں تھا بیکتی اس کو لے کر آئے اور جی سنگ اس کا نام تو وہ تو ایسے چار پہ پہ لیٹا تھا جیسے بس انہوں نے جو بجرگ جس کے میں بات کر رہا ہوں بڑھاپے کی جی سنگ انہوں نے تو اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا تھا اس کی بہنوں کو بلا لیا تھا بھی آ جاؤ اور اس کا موہ دیکھ لو یہ تو بس ابھی مرا ابھی مرا ابھی مرا اپنے موہ سے مکھی بھی ہٹ آنی سکتا تھا اس کا سب ختم ہو چکے تھے اور پورا سلیری ڈیمیز ہو چکا تھا اور گھر کے لوگوں کو یہ تھا کہ ابھی بس اس کا مرنے والا ہے ابھی مرنے والا ہے ایسا ہونے والا ہے تو پربو کے لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں تاب وہ ہی جو پہلے مکھرن سنگ جو تھے بڑھاپے میں تھے بزرگ تھے جو انہوں نے کیا کیا پربو کے بارے میں ان سے باتیں ہوئی اور انہوں کو پتا چلا پربو کے بارے میں اس کے کیا پتا نہ وہ بیبل پڑھ سکتا ہے نہ اسے بیبل پڑھ نہیں آتی ہے نہ کچھ اور پڑھنا لکھا بس ایسے کہا میں چرچ میں گیا تو وہاں میں ٹھیک ہو گیا تب وہ سب جگہ اس کو لے کر گئے چلے تھے بڑے سے تانتریقوں کے پاس بھی اور ادھر ادھر کافی جگہ پہ اس کو لے کر جاتے رہے تو آخر کار اس کی جان جب کیونکہ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو چرچ میں نہیں جائیں گے ان کی جب جان بس ایسی تھی پڑھا رہتا ہے چار پہ پہ مو کھلا رہتا ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا اور چمچ لے کر اس کے مو میں پانی ڈالے لگے بس ایک دن دو دن تین دن بعد وہ ختم ہو جاتا لیکن تاب کیا کیا وہ اسے میرے سسم پر کیا اور ہم لوگوں نے اس کے لئے پراتھن کی اور جیسے ہی اس کے لئے پراتھن کی آپ کو کیا کہوں کوئی پانچ کمیٹ کے اندر اندر پانچ کمیٹ کے اندر اندر پربیشم سینوں سے چنگا کی گیا اور سات آٹھ دن کے لئے تو وہ گاؤں میں گھومنے لگیا بلکل ٹھیک ہو گیا تو بڑھا پہ میں پرمیشن اسے چنا اور اس کے دوارہ میں آپ کو یہ لمبا ہو جائے گا لیکن میں شورٹ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا تو کیا کیا وہ اس نے کیا کیا بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل پربیشم نے چنگا کیا آج بھی پربیشم کے دعا سے بلکل تندرستہ ہیں تو اس بزرگ ویکتی نے اس بڑھے ویکتی نے اول ڈیز نے کیا کیا ان کے آگے کوئی رشتہ دار تھے پنجاب میں رہتے تھے تو انہیں بتایا پربیشم کے بارے میں اور پھر اور تو اگر میں پوری بات کروں تو وہ ہریانے میں ابھی ان کے کوئی رشتہ دار ہیں اور ان کے گھر میں بہت دوست آتمہ کا ٹیک تھا بہت زیادہ دوست آتمہ کا ٹیک تھا دوست آتمہ نے برباد کر رکھا تھا ان کو بھوتوں نے برباد کر رکھا تھا تو اب اس بزرگ ویکتی نے ان کو بلائیا اور وہ آئے اب کیا ہے وہ جو ہریانے والے میں ہیں اس کی عمر بھی کوئی اسی کے سال ہوگی لگ بگ تو اس نے کیا کیا صدار نے اسی سال کے اس پاس سے اب وہ وہاں اپنے گھر پر ہی پراتھنا کرتا ہے دوسرے لوگوں کو پراتھنا کرتا ہے بیچ بیچ میں میں جاتا ہوں وہ ہمارے جہاں چرچ میں بھی آتے ہیں لیکن وہاں پاہ کیا کیا کچھ لوگ گھر میں کٹھے ہو کر پربی کستوٹی کرنے لگے اور وہ اس نے کیوں کیونکہ لئے پراتھنا کی لوگ چنگے ہوئے پہتراتمہ اس نے پایا پہتراتمہ سے بھر کر پربی کستوٹی کرتے ہیں پہتراتمہ سے بھر کر پربی کستوٹی کرتے ہیں دیکھو ایک بچارہ اور اولڈے جو بھوڈہ تھا بھیکتی جو مکھرن سنگھ ان کے دوارہ انہوں نے کتنے لوگوں نے چنگہی پائی اور مکتی پائی ادھار پایا ٹھیک ہے جنگے پر وشمسی کو اپنا ادھار کرتا گرین کیا اور ان کا ناو جیو کچھ تک میں لکھا گیا اور جو وہ دوسرے تھے ان کے دوارے دوسرا بھوڈہ بھیکتی کے دوارہ بھوڈہ ایک اور بھیکتی بھی پربی میں آیا اور اس کے دوارہ اور بھیکی لوگ آئے اور ایک اور بھوڈہ بھیکتی کی آج میں بات بتا رہا ہوں اور اس کے دوارہ پربو نے بہت شہر کام کیا بہت کام کیا یہاں سے ایک سو دس کلومیٹر کے آس پاس ہے وہ رہتے ہیں جو تیسرے بھیکتی بات کر رہا تھا مسیتہ میں رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں پراتھا نہ کرتے رات نہ کرتے ہم لوگ بیچ میں جاتے ہیں میرے بیٹے جاتے ہیں ہم لوگ وہاں چرچ کرتے ہیں سو کہنے کا میں تو مطلب ہو آپ کے لیے بھی پرمیشن کی جوجنہ ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو میں تو ایسا 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 سو سال کے عمر میں تو اس کے بیٹا ہوا تھا ابراہم کے ابراہم کے آپ 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 بلدھار نہ کریں پرمیشن کی یوجنہ آپ کے لیے ہے اور پرمیشن کی جوجنہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی ہے آپ کے لیے اچھی جوجنہ پرمیشن کی پرمیشن آپ کو اچھا اٹھانا چاہتے ہیں پرمیشن آپ کے دوارہ چمتکار کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے جیون میں پرمیشن آپ کے دوارہ لوگوں کے جیونے بدلات لانا چاہتے ہیں پرمیشن آپ کے دوارہ لوگوں کو ادھار کا مارگ دکھانا چاہتے ہیں ابھی آپ آپ نہیں ڈالو کے بیٹھے اوہ میں تو اسی سال کا ہو گیا میں تو ستر سال کا ہو گیا ارے اسی سال کے کتنے لوگوں اسی سال کے لوگوں کو چنا پرمیشن نہیں تو آپ کو بھی پرمیشن نے چنا ہے اسی لئے تو آج آپ جیوت ہیں آپ کے لئے بھی پرمیشن کی جوزنہ ہے آپ ربو سے پوچھئے پربو جی میرے لئے آپ کی کیا جوزنہ ہے اور اس جوزنہ کو پورا ہونے کے لئے آپ پربو کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سوپ دیں جیسے میں آج آپ کے لئے پراتھاں کرتا ہوں تو آپ بلدار نہ کریں آپ کے لئے جوزنہ پرمیشن کی لوگ جو رو رہے ہیں چلا رہے تھے اس میں اسرائیلی مصر میں تو پرمیشن اس کو لیا موسیٰ کو اسی سال کا تھا وہاں جو جو شو تھا اس کی تو عمر بہت کم تھی پرمیشن اس کو استعمال کر سکتا تھا لیکن اس بڑے وقتی کو پرمیشن استعمال کیا آپ کو پرمیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں میں نہیں یہ لڑکا لے لو آپ کو پرمیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ عام لوگ نہیں ہیں آپ خاش لوگ ہیں آپ پرمشت کی چنے ہوئے لوگ ہیں آپ پرمشت کی چنے ہوئے لوگ ہیں آپ کے اندر پرمشت کا آتما باس کرتا ہے اس لئے آپ کے دوارہ پرمشت چمتکار کرنا چاہتے ہیں آپ کے دوارہ لوگوں کو پربیشم سے چنگا کرنا چاہتے ہیں آپ کے دوارہ لوگوں کو ادھار کا مارگ دکھانا چاہتے ہیں آپ کے دوارہ لوگوں کے جیون میں پہتر آتما کو بھرنا چاہتے ہیں اس لئے مجبوط ہو جائیں اگر آپ پڑے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں پڑے تو بھی کوئی بات نہیں جن کی میں تینوں کی چرچہ کر رہا ہوں وہ بچارے دیول پڑھنا نہیں آتا لیکن پرمیشت کی جو جنہوں میں کام کر رہی ہے میں آپ کے لئے پراتھان کرتا ہوں اب بلدھار نہ کریں میرے پرمیشت پیتا آپ کے چرنوں میں آتا ہوں اور ان سب بزرگ لوگوں کو جو بھی ہیں ہمارے آدھرنی ہیں بزرگ لوگوں کو آپ کے ہاتھ میں سومتا ہوں میرے پرمیشت نے ان کے جوبر میں کام کریں پانس لے کا سہر تک انہیں شوئے ہیں پربو چی آپ کے سام مرتھ em میں کام کرے پربو چی آپ کے سام مرتھ em میں کام کرے میرے پرمیشت پربو چی کوئی بھی اندکار کی طاقشتان کی طاقت ان کے مrewت میں نہ ہو میرے پرمیشت نے آپ نے کہا میں بڑاپے میں بھی ویسا ہی بنے رہا ہوں گا جیسے جوانوی میں ساتھ بنا رہتا ہوں میرے پرمیشت پیتا یہ لوگ آج جو وشواس کرتے ہیں آپ پر پربیش و مسید جی جو بھی آپ کی جوجنہ ہے ان کے لئے وہ پوری کریں پربیش و مسید جی آپ کی اچھی جوجنہ کے لئے پوری ہو یہ آگے ہیں آپ کے چرنوں میں کہ پتا ہمارے جیون میں آپ کی جوجنہ پوری ہو اس لئے اپنی جوجنہ کو پرگڑ کریں اپنی جوجنہ کو آپ کی جوجنہ ہے کہ کوئی بھی ناش نہ ہو کوئی بھی ناش نہ ہو کوئی بھی ناش نہ ہو اور آپ کی جوجنہ ان کے دوارہ پوری ہونے دو چاہے ستر سال کے ہیں چاہے اسی سال کے ہیں چاہے نبی سال کے ہیں ان کے دوار اپنی جوجنہ کو پوری ہونے دو انہیں بل دیں انہیں سمر دیں انہیں پہتراتمہ بشک دیں انہیں پہتراتمہ بھر دیں اور اپنی جوجنہ کے لئے انہیں سمر دیں انہیں پہتراتمہ بھر دیں اور اپنی جوجنہ کے لئے انہیں استعمال کریں میرے پتہ انہیں سب لوگوں کا آپ کے حتمت سامتا ہوں ہماری پراتھنا گرین کریں سرگیہ پتہ پرویشو مسیح کے پہترنام سے پراتھنا مانگتا ہوں آمین 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 سرگیہ پتہ پراتھنا مانگتا ہوں